اسلام علیکم دوستو آوزیک انفرمیشن میں آگوہ خوش شامدید جب سے اس دنیا میں انسان نے اپنا قدم رکھا ہے تب سے ہی بہت سے جرائم نے بھی انسان کی زندگی میں اپنے قدم جمانا شروع کر دیئے دوستو یہ حقیقت ہے کہ آج جتنے بھی جرائم اس دنیا میں موجود ہیں ان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنے کے خود بنینوں انسان کی ہمارے اباؤ اجداد نے صدیوں سے اپنے ذریعات کی چیزیں قیمتی اشیاء اجناس اور دگر تجارتی سمان کو گیروں سے محفوظ بنانے کے لیے چوری اور لوٹ مار کے جرائم کی وجہ سے اپنے حفاظی انسانات کے لیے نت نئے طریقے اور الاد کا استعمال شروع کیا ان الاد کی پہچان تالے اور چابی سے ہوئی تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کریں گے کہ تالے اور چابیوں کا آگاز اور استعمال کب اور کیسے ہوا اور آج کے جدید دور میں تالے اور چابیاں کس طرح انسان کی زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں سلامتی اور رسائی طریقے سے انسانی معاشقہ ایک اہم پہلو رہا ہے چابیاں اور تالے کی اجاد میں ہمیں اپنی جائدات اور سمانتا کلسائی کو کنٹرول کرنے اور ان کا انتظام کرنے کے قابل بنایا ہے اگرچہ تالے اور چابیاں ہزاروں سالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں لیکن وہ اب بھی ہماری ڈوز مرحض زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے آج اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ سب سے پہلے تالے اور چابیوں کا استعمال کی ستہذیر میں شروع کیا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ رومیوں جنانیوں اور مصریوں نے سب سے پہلے تالے تیار کیے تھے ادائی طور پر جو تالے تیار کیے گئے تھے وہ رسیاں دگر موال سے بنائے گئے تھے جو کہ زیادہ کارگٹ ثابت نہ ہوتے تھے پھر جیسے جیسے وقت گدرتا گیا نئی ٹیکنالوجیز تیار ہوتی گئیں اور لکری اور داد سے بنہ حقیقی تالے بڑھنے لگے پہلے صدی قبل مسئی کے دوران تالے نے بن آخر جنانیوں اور رومیوں کے مطالف کلے ٹیکنالوجیز اور ڈیزائنوں کے ساتھ بہتر ہونا شروع پیا جنانی تالے کو عام طور پر گیر محفوظ سمجھا جاتا تھا لیکن انہوں نے رومن اترانکاروں کو متاثر کیا جنہوں نے ان داتوں کو اپنے بنیادی مواد کے طور پر مطالف کرواتے ہوئے جنانی اور مصری تالے کو تیز سے بہتر مانے میں کامیاب ہو گئے لوہے کے تالے کے استعمال سے رومی آخر کار نہ صرف اس قبل ہو گئے کہ وہ وحشیانہ حملوں خلاف بہت محفوظ تحفظ حاصل کر سکے بلکہ چابیاں بھی پہلی بار چھوٹیں تھیں جنہیں جیب میں یا لاکڑ کے طور پر پہنا جا سکتا تھا چابیاں اور تالے کی تاریخ چھے ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے قدیم ترین اشورہ مجیدہ عراق اور شام کے دار الحکومت نینوائی خندرات میں سے قدیم ترین تالے اور چابیوں کے اثار ملے یہ تالہ لکر کے پن لوگ تھا جو پن ٹیملر لوگ کا اددائی پیش رو تھا جہاں تالے کی اندر مجود پنوں کو چابی کا استعمال کرتے ہوئے سراغوں سے باہر نکلا جاتا تھا جس سے تالے کو حرکت اور کھڑنے کا موقع ملتا ہے ان تالوں کی پچابیاں اکثر لکری کے بڑے دانتوں کے برشنوں تہاں دکھائی دیتی تھی جن میں پنوں کے مساوی کھونٹے ہوتی ہیں جنہیں تالہ کھوننے کے لیے اٹھانا پڑتا تھا لکری کے پن لوگ کا یہ انداز قدیم نصر نے عام طور پر قیمتی سمان اور مذہبی اہمیت کے مقامات کے دروازوں پر پالت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس سے دروازوں پر تینات محافظوں کی ضرورت کو ختم کرنے میں مدد ملتی تھی اس طرح قدیم تالے دنیا کے موقع ممالک بشمول جپان، ناروے اور جسائر فیروں میں پائے گئے ہیں تاہم یہ ادبائی تالے آسانی سے تولے جا سکتے تھے اکثر اوقات اسی میری کا استعمال کرتے ہوئے انہیں کھولا جا سکتا تھا جیسے جیسے تہذیب ترفی کرتی گئی رومی سلطنت نے اسے زیادہ محفوظ اور پائے دار نانے کے لیے اصل مصر تالے پر اخترا کی انہوں نے پتل کی چابیاں اور لوہے کے تالے کے لیے لکری کے مواقع کو تبدیل کیا انہوں نے تالے کو زبردستی کھولنے اور کھٹاؤں کو کم خطرہ بننے کے لیے نمائی طور پر زیادہ مزاہم بنا دیا تالے کو مزید پائے دار بنانے کے ساتھ ساتھ رومیوں نے وارڈڈ لاک بنانے کے لیے وارڈز بھی اجاد کی وارڈز دراصل تالے کے اندر موجود ایسے تخویرنے کو کہا جاتا ہے جو کہ چابی کو ایک مقصود شکل میں گزرنے کی اجازت دیتے ہیں وارڈڈ لاک ایک اہم تیکنیکی ترقی تھی کیونکہ اسے کھولنے کے لیے اندر کا چابی کی ضرورت پڑتی تھی اب اسے کسی اور چابی سے نہیں کھولا جا سکتا تھا وارڈڈ تالوں کے تخلیق کے ساتھ ساتھ چابیاں لکڑی کے دانتوں کے برش سے کھونٹوں کے ساتھ زیادہ پہچانی جانے والی تنکال کی چابیاں میں تبدیل کر دی گئیں جو کبھی کبھی آج بھی استعمال ہوتی ہیں دوستوں رومی سلطنت جس نے تالے اور چابیوں کے اجاز میں ایک نیا انقلاب برپکڑ دیا تھا وہ سلطنت خود چاند سو سالوں بعد زوال پذیر ہو گئی اگلے ہزاروں سالوں تک تالے بنانے کے لیے وارڈڈ تالے ہی میاری رہے اس کے باوجود وارڈڈ تالے چنونے میں کافی آسان تھے اور زیادہ تار تاریک اور درمینی عمر کے تالے بنانے والے نمیان ہوتے تھے جو چوروں اور لاکھ پک کے لیے وارڈڈ تارے کو کھولنا زیادہ مشکل بنا دیتے تھے ان طریقوں میں ملٹی میکانیزم زیادہ پچیتہ قریدے ڈیزائن اور ان کے اندر مجود ڈیمی میکانیزم کے ساتھ جلی کی خوض شامل تھے لیکن بعد میں تالے بنانے کے لیے ان طریقے کار کو دوبارہ ڈیزائن کرنے یا بنانے پر کوئی حقیقی کام نہیں کیا گیا تارے کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے پہلی اس نیدہ کوچی ستانہ سو اٹھٹر میں کی گئی جب انگلینڈ میں روبرٹ بیرن نے ڈبل ایکٹنگ ٹیمبلر تارے کو پینٹ کیا ٹیمبلر ایک لیور یا پاؤل ہے جو بلٹ میں ایک سلوٹ میں گرتا ہے اور اس اس وقت تک منتروخ ہونے سے روکتا ہے جب تک کہ اسے چابی کے ذریعے سلوٹ سے بیل کو صحیح انچائی تک نہ اٹھایا جائے کلیت سے بلٹ کو سلائٹ کرتی ہے بیرن لوگ میں دو ٹیمبلر تھے اور بلٹ کو گولی مارنے سے پہلے چابی کو ہر ٹیمبلر کو مختلف مقدار میں برہانہ پڑتا تھا سالے کے ڈیزائن میں یہ زبر دس پیشرف تمام نیول لوگز کا بنیادی اصول ہے لیکن دوستو یہاں تک کہ بیرن لوگ نے پرعظم پارا چننے والے کی خلاف بہت کم زحمت کی اور اٹھانہ سو اٹھانہ میں پولٹس ماؤت کے ہر میادچپ انجنئر نے ریٹیکٹر کو شامل کر کے ٹیمبلر لوگ پر بہت بہتر کام کیا ایک برکڑا رکھنے والا چشمہ جس نے کسی بھی ٹیمبلر کو پکرا اور پکر لیا جسے چننے کے دوران بہت اچھا اٹھایا گیا تھا اس نے ہی بلٹ کو واپس رہنے سے روکا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ طالعے کے ساتھ کسی نے چھیر چھار کی ہے اصل برن لوگ کی تخلیق کے چند سال بعد جوزوف براما نے اپنے معامل ہنری موڈزلی کی مدد سے اپنا مکمل طور پر منفرد طالعہ بنا دیا طریقے کار میں مقصود نشانوں کے ساتھ ایک بیلناکار کلیت کا استعمال کیا جس نے طالعے کو کھولنے کے لیے داد کی سرائیڈوں کو درست سیدھ میں منتقل کیا براما کمپنی کے ذریعے طالعہ آج بھی فروک طور استعمال کیا جاتا ہے براما لاک کو ایک انتہائی محفوظ لوکنگ میکانیزم کے طور پر پہچانا جاتا ہے جو سٹارٹ سال سے زیادہ اٹھ سے تک گیر منتقل رہا جیسا کہ انیس وی صدی نے بیرن اور براما کے طالعوں پر مختلف اقسام کا انقلاب برپا کیا اٹھانہ سو اٹھالیس میں لینڈ سیئر نے ایک پنٹ ٹیمبر لاک کو پینٹ کروایا جو کلیم مصریوں کے استعمال کردہ پہلے طالعے کے موافقت تھا اس میکانیزم نے کلیتی پنوں کے سیٹ کو درست طریقے سے سیدھ میں لانے کے لیے مختلف اجائیوں کے ساتھ ایک چابی کا استعمال کیا تاکہ طالعے کے بیرن کو مہنے کی اجازت دی جا سکے میکانیزم کو ان کے بیٹے لینڈ سیئر جنئر میں بہتر نیا جس نے ایک چھوٹی فلیٹ چابی پر سیلیٹری ٹکناروں کے ساتھ طالعے کے اندر طالعے کے اندر مختلف لنبائی کی پینوں جیسی بہتری کو ٹیسٹ کیا دوستو یہ طالعے آج بھی پوری دنیا میں استعمال کی جاتے ہیں جنہیں کافی جو کافی آسان میکانیزم کے ساتھ مضبوط سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت اور تبدیلی میں بھی آسانی ہوتی ہے جبکہ مکنہ تیسی چابیوں کا استعمال کرتے ہوئے مکینیکل طالعے میں کچھ پیشرفت کی گئی ہے آج کل زیادہ تر استعمال کھونے والے طالعے بیرن براما اور جیل کی طالعے سے مختلف ہیں آج کے جدید دور میں ان طالعے اور چابیوں نے بھی اپنے آپ کو جدید ٹکنالوجی کے روپ میں دار لیا ہے آج ہم حفاظت کے لیے جو الات استعمال کرتے ہیں ان کا ستر فیسٹ انہی سال ٹکنالوجی پر ہے جدید قسم کے دیجٹل لوگ جو کسی چابیوں کسی اور چیز سے نہیں بلکہ پاسورڈز، فنگر پرنٹس اور حتیٰ کی ایسے جدید حفاظت کے الات کا استعمال کرتے ہیں جنہیں کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے ایسے الات آنکھوں اور دل کی حرکاتوں سکنات کے ساتھ ہی کھل پاتے ہیں تو دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور پائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چین کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے گھنٹے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری آنوال نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں اور ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ نگہ حبان